اسلام علیکم تیاج گال کرنے لگیاں سی سٹے ہیں دے والے ناڑ کنک دی کاشت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے فصل بہت اچھی کڑی ہے لیکن ہک جا کے مسئلہ آ رہا ہے اکثر جگہ تمہنے سوالات آ رہے ہیں سٹے آ رہے ہیں فون آ رہے ہیں کہ جناب اے سٹے ہیں دے ویچ دانہ نہیں ہے رنگ بدل چکے نے لیکن سٹے دے جنہوں نے جنہوں نے سی مچھاں کم آنگے وہ پھیلنیاں شروع ہو گیا نے تے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح سٹا ہون پکن والا جا رہے ہیں اور رنگ بہت زیادہ بدلی جا رہے ہیں تے اے نا دیکھی کی وجہ ہے اور کیوں اس طرح معاملہ ہو رہے ہیں تے آج دی ہمارے ساتھی ساری ویڈیو اے چیز دا نچوڑ کٹان دی کوشش کریں گے کہ اے مسئلہ کی ہے اور کس طرح ہو رہے ہیں تے کیا اس طرح حالوی مجود ہے یا نہیں لیکن اس پہلے میں تمام دوستان گزارش کریں گا کہ تسی ساڑھا چینل ایگری انفو سبسکرائب کرو تاکہ تانوان آلیاں ویڈیو بار وقت ملن اور تونڈے ملوماتی جزا فاں اندر ہوئے تے اپا چلنے ہیں واپس اپنے ٹاپک وال تے ٹاپ تسی دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ دے وچ ایک سٹا ایسا ہے جیڑا حالے تک نکلیا نہیں ڈیگری سینٹی گریڈ تو کام ہو جاوے یا چووی ڈگری سینٹی گریڈ تو زیادہ ہو جاوے تے پولن جیڑے بیدا ہونا ڈسٹرب ہو جاندے نے جاو ویک پیدا ہوندے نے انہوں نے انہی صلاحیت نہیں ہوندی کہ اگر جاکے انہوں فرٹیلائز کار سکن اور دانہ براندہ عمل شروع ہو سکے اے ہویا کی ہے کہ جڑے چھوٹے چھوٹے دانے ویج نظر بھی آنگے تھا نو یہ دانے ہو انہیں جڑے بغیر اس تو بنے نے اور انہوں نے چھوٹا چھوٹا دانہ پہ بچہ دانہ پہ جب ویک پولینیشن ہو گئی ہے ہوندہ کی ہے سردی پہری سی جس ٹیم اے سٹے نکلے سی سخاص کر کے وہ فصل خراب ہوئی ہے جڑی اکتوبر دی پانچ ساوی پچی تاریخانوں لگی ہے یا اس تو پیڑے لگی ہے اس فصل دے ویچے مسائل آ رہے ہیں اور پرانیاں وریٹیاں دے ویچ زیادہ مسائل آ رہے ہیں اس طرح تسی دیکھ رہے ہو جس طرح میری آتے سٹے نے چھوٹا دانہ بچہ دانہ موجود ہے لیکن دانہ سائز بہتر نہیں کر رہا مکمل نہیں ہو رہا ویک پولینیشن دے ویچے چالیس دن تقریباً ساڑے اس پورے ایریے دے ویچے سورج نہیں نکلیا وہ ٹھیک ٹھاک سردی پہی رہی ہے اور فصل دیڑی ساڑی سٹے والا آئی ہے جوڑی اگیتی کاش تھی ان دے ویچے مسئلہ آ رہے ہیں ہاں اگر ان دے ویچے کوئی بھی ان سپریے کرانگے کوئی بھی چیز استعمال کرانگے تو ان دا فائدہ کوئی نہیں ہونے لگا یہ جڑے سٹے خراب ہو گئے یا جنہاں چھوٹا رہ گیا یہ مکمل نہیں ہونگے یہ ہونے تھے دانہ سوک رہے ہیں کئی جگہ دے ویچے مسئلہ آ رہے ہیں کہ دانہ پہلے صحیح بن گیا ہے تھلے تک تین چار گھنڈیاں صحیح دانہ بنے ہیں سوٹے دانہ دے مسئلہ آ گیا وہ خراب ہونا شروع ہو گئے نہیں وہ مسئلہ آئی ہوئی ہے کہ جیڑا اس پیریٹ دے ویچے آ گیا پاندرہ ڈگری سینٹی گریٹ چووی ڈگری سینٹی گریٹ یہ وہ ٹمپریچر ہے جتھے فرٹیلائزیشن بھی اچھی ہو سکتی ہے پولن بھی زیادہ پیدا ہوندے ہیں تو انہوں پتہ اکسان پر ہو کہ ہر سٹے دے ویچے گھنڈیاں بھی تو بائی نے اور ہر گھنڈی دے ویچے پانچ دانے بنان دسلائیت موجود ہے اور ہر دے ویچے فرٹیلائزیشن دے عمل ہوئے گا پھر ہی جا کے دانہ مکمل ہوئے گا تین دے ویچے کی ہویا ہے کہ پہلا پہلا دانہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن باقی چار دانے نہیں بنے دو دانے سا ہی بانگے باقی نہیں بنے اس طرح دے بھی مسائل آنگے تے ہون اس وقت آسی کوئی فنجی سائٹ سپریے کریے کچھ آخر آپ کو ادھا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا اسے کوئی پٹاوج арہ nenhum صفق نہیں بانگے تدمام چیزیں ٹھیک نہیں سپریے کریں گے تے وزن آخر سے چھینین اہان این خوالٹی بی رzeugت تیں اس وقت سے اور دوسرا جس طرح ہون گرمی شدہ تجوی اضافہ ہو رہے ہیں دوپا زیادہ نکل رہی ہیں اور کنکا سپیڈ بھی تیزی نل جا رہی ہوتے پکن وال کے اس دوران تسی اگر جڑا بندہ پٹاش تے پران تا سپریہ کر لے گا اس بندے دی فصل جڑی ہے گرمی برداشت کریں جس لائی تو اندھے جوا جائے گی اور گرمی برداشت کرے گی تے اندھا گرمی دی وجہ تو نقصان نہیں ہوئے گا تے ایج دی پورا ایک نچوڑ سی ایک مسئلہ ہو رہے بھی آندہ ہے کہ وائٹ ہیٹ دے نام تو ایک ڈیز ہے وہ فنگس ہے بہت کم ہون دی اپنے ایریے چیز اتنی زیادہ نہیں ہون دی لیکن کھیت دی وجہ تسی ویک ہو گئے چند ایک سٹے ہون دے نال متاثر ہون دے نے لیکن بہت زیادہ پھیل دی نی اپنے ایریے دی ڈیز نہیں ہے اس واسطے اس بھی پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے تے کسان براو کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں لانی چند ایک سٹے نے پورا کھیت توڑا ڈسٹرپ نہیں ہویا اندینال چند ایک سٹے ڈسٹرپ ہوئے انہیں وہ ایک قابل برداشت تھے اس واسطے کسے بھی اس طرح سے سپریے وال نہیں جانا بہت شکریہ اللہ حافظ